بسم اللہ الرحمن الرحیم مارک اٹھائی لڑائی جگڑے کے واقعات ریپورٹ ہوئے ساتھی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون حکمران جماعت تحریک انصاف پر دھاندلی کے الزامات بھی لگاتی رہی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے عام انتخابات جو ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے تین تیس حلقوں میں جو مختلف پولنگ سٹیشنز کے اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں ان کے مطابق بارہ حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے تیرہ حلقوں میں مسلم لگ نون آگے ہے اسی طرح سے ساتھ حلقوں میں پیپلز پارٹی آگے ہے جبکہ ایک حلقے میں مسلم کانفرنس آگے ہے بارہ حلقے جو کہ پاکستان میں ہیں ان میں سے تین حلقوں کے بھی اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف آگے ہے اور لاہور اور راولپنڈی کا حلقہ بھی شامل ہے جن کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سنا شیخ رشید بھی میڈیا سے باتشید کر رہے تھے اور راولپنڈی میں عمران خان کی جیت کا اعلان کر رہے تھے مظفرہ بعد میں اس وقت کیا صورتحال ہے کون سی جماعت آگے ہے اور کیا مقابلہ چل رہا ہے یہ جانیں گے ہمارے بیورو چیف ہمارے صحت موجود ہے اسلام میر اسلام میر بتائیے گا ٹرن آؤٹ کیسا رہا اور اب تک کون سی جماعت آگے کون پیچھے یہاں پر شکریہ امیر و باب آج آزاد کشمیر میں پولنگ بلکل پر امن طریقے سے ہوئی ہے اور چند ایک واقعات کو چھوڑ کے اور صرف ایک ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ لے ٹویل کوٹلی فائو میں جو ہے وہ جانبک ہوا ہے اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے ان تینتیس انتخابی حلقوں میں پولنگ پر امن طریقے سے جاری رہی اور جو الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے وقت دیا تھا کہ پانچ بجے پولنگ بند ہوگی اور اس کے بعد گنتی شروع ہو گئے اور اب تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج موصول ہوئے ہیں اور ان نتائج کے مطابق آزاد کشمیر کے ان تینتیس انتخابی حلقوں میں پاکستان تحریکی انصاف چودہ نشستوں پر آگے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سات نشستوں پر ان کا پیشہ کر رہی ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تین حلقوں پر آگے ہے دوسری جانبے باگر دیکھا جائے تو آل جمعہ کشمیر مسلم کانفنس جو آزاد کشمیر کی واحد ریاستی جماعت ہے وہ ایک حلقے پر دیرکورٹ کا حلقہ جہاں سردار عطیق احمد خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ آگے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے کہ جو صبح ہی پورا دن ہم نے دیکھا آٹھ بجے سے دے کر پانچ بجے تک مظفر آباد کے اس انتخابی حلقے میں لے انتیس مظفر آباد تین یہاں پہ جو ریپورٹنگ ہم نے کی ہے وہاں پہ جو ووٹرز کی کتاریں تھی ان سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہی روایتی قسم کا ایک الیکشن جاری ہے اور ووٹرز کا بھی وہی مزاج ہے کہ دو ہزار گیرہ جس کی فیڈل میں گورنمنٹ تھی اور ووٹر جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے تھے دو ہزار سولہ میں وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومتی ووٹر ادھری جا رہے تو اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا سوائی چند جو ہے پولنگ اسٹیشن کو چھوڑ کے دوسری جانب اگر دیکھا جائے کہ مظفر آباد جو دار الحکومت ہے اس حلقے میں یعنی لے انتیس مظفر آباد تین اس میں کل ایک سو چودہ پولنگ اسٹیشن اب تک جو گہر سرکاری اور گہر حتمی نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ پچیس پولنگ اسٹیشن کے ہوئے ہیں اور ان پچیس میں سے ستنہ پہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خاجہ فاروق پہلے نمبر پہ اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ پاکستان مسلمی نواز کے امیدوار بیرسر افتخار گیلانی ہے وادیہ نیلم کی اگر بات کی جائے تو بالہ ہی نیلم میں جی جی بتائیے جی ساتھ آپ کوئی سوال کر رہے تھے ان سے وادیہ نیلم کی اگر بات جسم یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ رہیے بھی بتاتے جائے گا کہ آپ کے ماضی کے ایکسپیرینس میں یہ حتمی ریزلٹس کب تک کمپائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کم از کم جو پاکستان کے اندر جب الیکشنز جب جب بھی ہوئے ہیں تو اس میں ایک بڑا ویری ٹائم پیرڈ ہے کبھی رات بارہ بجے تک لوگ انتظار کر رہے ہیں کبھی دو دو دن تک حتمی ریزلٹس نہیں آ رہے تو ذرا سننے والوں کو بتائیے گا کہ ازاد کشمیر میں کیا ٹرینڈ رہا ہے پہلے کب تک حتمی ریزلٹس مکمل ہو جائیں گے اور باقی جو آپ اپ ڈیٹس بتا رہے تھے وہ بھی بتائیے دیکھئے ساتھ آپ نے بہت یہ خوبصورت اور بہترین سوال کیا ہے لیکن میں نے دو ہزار چھے سے آزاد کشمیر کے انتخابات کو ایز ای جرنلسٹ کور کیا ہے اور آزاد کشمیر کا جو انتخابی نظام ہیں جو الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے ووٹنگ کا طریقہ کار اور اس کے بعد گنتی اور اس کے بعد ان کے نتائج ہوتا یوں ہے کہ وہاں ہی پولنگ اسٹیشن کے اندر گنتی ہوتی ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو امیدواروں کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے سامنے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور فائنل ریزلٹ ان کے حوالے کر کے اس ریزلٹ کو پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے الیکشن کمیشن کو بیجتا ہے اور ایک ایک کافی ان امیدواروں کے نمائندوں کو دی جاتی ہے یعنی کہ بلکل ایک ٹرانسپیرنسی ہے کوئی آرٹی ایس کا سسٹم نہیں ہے کسی اور جگہ پہ لے کے نہیں جاتے ہیں وہاں ہی پیششن منایا جاتا ہے رہی بات کی یہ ریزلٹ کب تک فائنل ہوں گے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ رات بارہ بجے تک کلیر ہو جائیں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے اور کون سی جماعت جو ہے مزفر آباد میں حکومت بنائیں گے حتمی نتائج سامنے آ جائیں گے کون سی جماعت آگے ہے کون سی پیچھے ہے بہت شکری آپ کا ابھی بریک کے جانے بڑھیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے پینلس کے سامنے سوال رکھیں گے جیسا کہ ماضی کی حکومت انہیں ایک روایت برقرار رکھی آزاد کشمیر میں جیت کی کیا اس روایت کو آپ پاکستان تحریک انصاف برقرار رکھ پائے گی یا نہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین حبیب صاحب اب تک جو کچھ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے انتائج کو دیکھ کر کیا لگ رہے کیا سیچوشن بن رہی ہے جماعتوں کی اور جیسا کہ کل بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ بڑا کلوز مارجن ہے تو آج بھی لگتا ہے کہ اسی سلسل یہی سلسلہ رہے گا یا پھر حکمران جماعت جو ہے اگر جیتی ہے تو ماضی کی سیاسی جماعتوں کے جو ہے اس روایت کو برقرار رکھے گی اور مارجن بھی بڑا ہوگا دیکھیں ابتدا میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ بارہ ہلکوں پہ پی ٹی آئی آگے ہے پی ٹی آئی آگے ہے تو اب جو ہے اب جو تازہ ترین ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں دنیا کی تو اس پہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پندرہ پہ وہ آگے ہیں اور کچھ پہ پارٹی آگے چلی گئی ہے کچھ پہ پاکستان مسلم دنون آگے چلی گئی ہے کچھ پہ مسلم کانفرس آگے چلی گئی ہے اور آپ جتنے بھی ریزلٹس ہم نے آپ کو بتایا تھے کل جو ہم نے سروے بتایا تھا کہ 35% پی ٹی آئی 29% پی ایم ایل ایل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کلوز مارچن ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اگر 3% ادھر سے ادھر ہو جائے تو صورتحال برابر پہ آ جاتی ہے اور 4% ادھر سے ادھر ہو جائے تو صورتحال کسی ایک پارٹی کے حق میں چلی جاتی ہے تو لہٰذا یہ ساری کے ساری آپ کلوز کال رہیں گے جتنی بھی سیٹیں ہوں گی اس میں بہت تھوڑا ڈیفرنس ہوگا سوائے چند دیکھیں کہ چند کہیں آپ کو کینڈیڈیٹ ہی بہت تگڑا آپ کا ہوتا ہے تو وہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر ووڈ لبا لیتا ہے لیکن بہرحال ابھی تک میری رائی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بناتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے لیکن بہرحال جب ریزلٹس فائنلی سامنے آئیں گے لیکن جو تحریک انصاف کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ جناب اس کو پینتالیس میں سے جو براہراست الیکشن ہے کہ اس میں سے اسے پچیس سیٹے مل جائے لیکن دھاندلی کے الزام بھی لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا مجھے دھاندلی کے الزام لگا رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دیکھیں یہ جو دھاندلی کا الزام ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ردہ ہوا الزام جو ہے وہ کوئی اور پاکستان کی تاریخ میں ہو نہیں سکتا کہ آپ الیکشن ابھی ہوا نہیں آپ کے اندھاندلی ہو گئی ہے الیکشن آپ ہار گئے ہیں تو آپ کے اندھاندلی ہو گئی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھاندلی کا الزام لگانے والے اے جے کے کوئی جانتے ہی نہیں ہے آزاد جمہ و کشمیر میں وہ پھر جہاز سے گئے اور جہاز سے واپس آگئے والی صورتحال ہے یا سڑکوں پہ پھرتے رہے بات یہ ہے کہ آزاد جمہ و کشمیر میں بہت مضبوط نیٹورک ہے فیملی کا برادری کا اور قبیلہ کا اور جنباداری کا جب یہ نیٹورک جہاں پہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ آپ کبھی دونمبری نہیں کر سکتے اور ابھی جیسے اسلام میر بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آزاد جمہ و کشمیر میں وہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب ریزلٹس کہیں اور سے اناؤنس ہو گئے وہیں پہ پولنگ سٹیشن پہ وہ سزا جزا سب یہی ملے گی یہی عزاموں کے تاب ہوگا اور اچھی بات یہ کہ جو بتا رہا تھے کہ بارہ بارے تک جب فائنل بھی ہو جائے گا اور فائنل بھی ہو جائے گا کیونکہ لوگ ابھی بھی مسلسل جو میرے پاس اے جے کے کے ساتھ دوست جو ہیں ہمارے وہ مجھے ریزلٹس بھیج رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے تو وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ساتھ فارم بھی متعلقہ بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے ریزلٹس آ رہے ہیں تو بات یہ کہ وہاں پہ آپ اس طرح دھاندلی نہیں کر سکتے باقی آپ نے دھاندلی کہتے رہے نہ تو کہتے رہے ایک روایتی سے الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ کہنی کہ جناب یہاں پر جو ہے ہمارے لوگوں کو بھی باہر نکالا گیا اور یہاں پر منظم طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے دیکھئے یہ الزام تو جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ اس سے تو اس سے تو اب بیمانی الزام پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی نہیں رہ گیا شاید چور چور کنارے اور غدار کے سیٹیفکیٹ اور دھاندلی یہ تین پاکستان کی سیاست کے ایسے چیزیں ہیں جو کہ جس کسی کی بھی حکومت ہو اس کے اوپر بھی لگ رہے ہوتے ہیں جو کوئی بھی آپوزیشن میں اس پر بھی لگ رہے ہوتے ہیں جو بھی سال وہ اس میں لگ رہے ہوتے ہیں جو بھی الیکشن وہ اس میں لگ رہے ہوتے ہیں یہ تو اب آہستہ آہستہ بیمانی ہوتے جارہے ہیں حبیب صاحب نے ابھی فیض صاحب پڑھا کہ سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب ہو سواب ہوگا یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روزے حساب ہوگا اللہ کرے کہ صرف جمہوریت کے پروسس میں یہ نہ ہو آج ہم الیکشن دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر پتا کر رہے ہیں کہ کتنے ووٹ ہیں شام کو یہ بحث ہو رہی ہوگی کہ غلط رد کر دیے گئے پولنگ سٹیشن کے اندر بندہ کیوں نہیں تھا فلانے بندہ باہر کیوں کھڑا تھا فلانہ بندہ اندر کیوں کھڑا تھا ساڑھے پانچ بجے تک تین بندے اندر تھے ساڑھے چار بجے دو بندے نکال دیے گئے ہم ایک پروسس کے اوپر لڑائی شروع کر دیں گے ہم پاکستان کے جو ریگلے جنرل ایکشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی پروسس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں بڑی لڑائی کرتے ہیں خردس کا کا الیکشن اس سے پہلے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جمہوریت کیوں ہے موجود عزاج مکشمیر میں بھی پاکستان میں بھی اس وجہ سے کہ جمہوریت کی وجہ سے عوام کی آواز اس ایوان میں پہنچے گی جہاں فیصلے ہوتے ہیں اور عوام کی بہتری کے فیصلے ہوں گے صرف یہ بجا ہے ورنہ تو عامریت بھی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو حکمران ہوتا ہے نا جمہوریت کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو جمہوری گورنٹ ہوگی وہ عوام کو ریلیف دے گی اور عوام کے مسائل کے اوپر قانون سازی کرے گی پالیسی میکنگ کرے گی ایڈنسٹریٹیو سٹیپس لے گی یہ کرے گی وہ کرے گی آج جو بھی ریزالٹ آئیں کسی کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر آزاد کشمیر کے عوام کی زندگی بدل جائے گی اس کے بعد جو دو ہزار پچھلے دس پتنا بیس سال کے پاکستان کے جنرل ایکشن آپ دیکھتیجے نا دو ہزار آٹھ کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کا یہی دعویٰ تھا کوئی بنیادی طور پر پاکستان کی عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی خرابیاں بہت سے آئیں بجلی چلی گئی مرزید کرزہ چڑ گیا مہنگائی ہو گئی ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا کوئی بہتری ہوئی دو سار تیرہ کے الیکشن کے اندر کوئی بنیادی طور پر آپ کی میری زندگی کے اندر روٹی مفت ملنی شروع ہو گئی دود کی نہرے بہنی شروع ہو گئی کیا ہوا دو سار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا ہوا دیکھیں پی ٹی آئے وفا کی حکومت ہوتے پاکستان کی وفا کی حکومت ہوتے وہاں پہ لائکلی ہے کہ جیت جائے گی حبیب صاحب نے جو کل نمبرز بتائے 12 سے 19 کے درمیان میں اس وقت نمبرز وہی لگ رہے ہیں جو حبیب صاحب نے کل بتائے لیکن بات اس سے آگے کی کرنی چاہیے ہم اگلا ہفتہ ایک کون سے پولنگ سٹیشن کے پاس کون سے پولنگ ایجنٹ کے پاس دو رسیدے زیادہ تھی اور ایک رسید کم تھی کہ اوپر ہم بحث کرتے رہیں ہم وہ ویڈیوز اور یوٹیوب کی وہ سوشل میڈیا کی فوٹیجز کے میں جا رہا ہوں فلانے پولنگ سٹیشن پہ مجھے پتہ چلا ہے وہاں پہ دیپٹی کمیشنر صاحب اندر رہے ہیں ہم بحث کرتے رہیں گے اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوں گی اس پہ پھر اگلی پریس کانفرنسز ہوگی پریس کانفرنسز میں گالی کلوچ دیں گے دوسرے کو پھر وہ گالی کلوچ سٹوری بن جائے گی پھر وہ گالی کلوچ کی سٹوری ایک ہفتے چلتی رہے گی کشمیر کے عوام کے مسائل کون سالف کرے گا ہم پچھلے ایک مہینے سے کیمپیننگ دیکھ رہے ہیں کون سا مسئلہ ہے جس کے اوپر بحث ہوئی کیا کشمیر کے اندر کوئی نئے حسطال بنانے کے اوپر کیمپینن کے اندر بحث ہوئی تھی کیا آزادی آزادی ارائے بہتر کرنے کے اندر بحث ہوئی تھی کیا سیکیورٹی کے اوپر بحث ہوئی تھی کیا ہیلتھ کیئر سسٹم پر بحث ہوئی تھی کیا کرونا کے درمیان میں کسی نے آپ ساری تکاریر حکومت کی بھی آپوزیشن کی بھی سن لیں کسی نے کہا کہ ہم اتنے حسطال نہیں بنائیں گے اور یہ طریقہ ہوگا ان کو بنانے کا اس طرح ہم ڈاکٹرز کو انڈک کریں گے آئندہ اقتدار میں آئیں گے وہ بھی مہربانی کر کے جمہوریت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جمہور کے ذریعے ہم کوئی حکمران چن لیں جمہوریت کا مقصد ہے کہ وہ منتقب حکمران عوام کے لئے کام کرے اگر وہ نہیں کر رہا تو اس سے تو عمر بہتر ہے اس سے تو عمریت کا سسٹم بہتر ہے حبیب صاحب زادہ بکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آج جب ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات پڑھتے اور سنتے رہے تو اس میں بھی وہی جو ہم نے دیکھا انتخابی مہم کے دوران جو زبان استعمال کی جاری تھی جو الزامات لگا جاری تھی آج کے دن بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو بھی جماعت جیتی ہے کیا وہ تبدیلی لے کر آئے گی دیکھئے جہاں تک مسائل کا حل ہے نا تو جمہوریت جب چلتی ہے نا تو پھر بڑے دلچسپ نتائج بھی سامنے آتے ہیں مثال کے طور پہ جب میں میرپور میں تھا تو میرپور میں کچھ لوگوں سے بری بات ہوئی وہ مجھے اپنے محلے میں لے کے گئے اور انہوں نے محلے پہ ایک بینر لگا رکھا تھا کہ جو بھی ہم سے ووٹ مانگنے آئے گا ہم اس سے تحریری طور پہ ہی لکھوائیں گے کہ وہ ہمارے فلان 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 مسائل حل کریں تو تب ہم اس کو ووٹ دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ایکہ کیا اور متفق ہو کے کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا کیونکہ اس سسٹم ہمارے پرابلمز حل نہیں کر رہا تو یہاں پہ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں دیکھئے جہاں تک ہمارے جو ہمارے پلٹیکل لیڈرز ہیں میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں ساتھ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس سسٹم کے موجودہ پلٹیکل پارٹیز کی پہلی دوسری تیسری اور چوتھی صف میں بھی کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے اب تک ایسا کوئی شخص نہیں ملا ایز او جورنلس جو یہ مجھے بتائے کہ پاکستان کے بارے میں اس کا پچیس سال کا نکتہ نظر کیا ہے اس کا پانچ سال کا نکتہ نظر کیا ہے یہ تو چھوڑ دیں پانچ سال کا نکتہ نظر کیا ہے اگلے چھے مہینے کا اس کا کہنکتہ نظر ہے میں آج تک کسی ایسے لیڈر کو نہیں جانتا کسی ایک پالسی پہ کسی ایک پارٹی کو نہیں جانتا عمران خان صاحب چاہے جو مرضی کہیں نواز شیف صاحب چاہے جو مرضی کہیں اور مریم صاحبہ جو مرضی کہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مرضی کہیں یہ ماضی میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان پلٹیکل لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ قوم آگے نکل چکی ہے یہ پیچھے رہ چکے ہیں قوم بہت تیزی سے آج کا نوجوان آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے وہ سہولیہ دو جس کا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو مجھے وہ میرے ساتھ وہ بات کرو جس کے لیے کوئی سٹیٹ وجود میں آتی ہے میرے ساتھ وہ سارا سلوک کرو جو میرا اور اس ریاست کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے جس کا ثبوت ہمارا 1973 کا کانسٹیٹوشن ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے نالائک چننے کا ایک معاملہ ہے میں تو توقع نہیں کرتا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی آزاد کشمیر میں حکومت بنا لے تو وہ جوہری تبدیلی کا باعث بنے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا کوئی تبدیلی آئے گی ساتھ صاحب اگر ان جماعتوں میں سے کوئی بھی یہاں پر جی جاتی ہے دیکھئے ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر حبیب صاحب کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں ہم صبح سے دنیا نیوز کے اوپر خبریں بھی دے رہے ہیں تجزیہ بھی ہم دے رہے ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں بھی اس پر بات کرتے رہیں گے اور ازاد کشمیر کا الیکشن بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے جمہوریت بڑی ضروری ہے پاکستان کے لیے لیکن جو بنیادی بات ابھی حبیب صاحب کر رہے تھے اور جس وجہ سے میں نے کہا کہ اس میں کوئی جوہری تبدیلی کیا جوہری تو پھر ہم نے ایک بڑا یا میں حبیب صاحب سے کہوں کہ حبیب صاحب ایک ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ووٹ نہ کرا لیں کہ کس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو حبیب صاحب مجھے کہیں گے کہ ووٹ کرا کے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے جو بہترین ڈاکٹر ہے اس کے حق میں ایک ووٹ بھی پڑا ہے نہیں پڑا ہم سرجری اس سے کریں اگر حبیب صاحب سے کہوں کہ کسی وکیل کے پاس جانا ہے تو ہم علاقے میں ایک منعادی نہیں کروائیں گے ہم جو سب سے بہترین سب سے بہترین اپنی خصوصیت کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ایکسپیرینس کی وجہ سے وکیل ہوگا اس کے پاس جائیں گے میں تو اب آپ کا انام لوں گا لیکن ہم اپنی گاوننس کے اندر کوئی وجہ ہے کہ ہم اپنی گاوننس کے اندر ہمیں ایک الیکٹورل پروسس کے تھرو ہی اپنی گاوننس کو الیک کرنا چاہیے لیکن کوئی میکنیزم ہو جس میں یہ انشور کیا جائے کہ وہ گاوننس کے بہترین لوگ ہیں وہ صرف گالم گلوچ کرنے کے اور دستو گریبہ ہونے کے اندر بہترین سب سے ایکسپرٹ نہیں کہ وہ گاوننس کے بہترین لوگ ہیں میں بس احترام کہوں کہ مجھے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر آج کوئی گاوننس کے کشمیر کے کشمیر کے عوام کے ایکسٹرنل افیرز کے کوئی مجھے ایکسپرٹ زیادہ نظر نہیں آتا سیسا سب آپ سے اور حبیب سب آپ سے میرا سوال ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو بھی نتیجہ آتا ہے ان نتائج کا اثر جو ہے دو ہزار تئیس کے الیکشن پر پڑے گا مجھے لڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں پاکستان مسلمی قنون نے بڑی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ یہ الیکشن جیتا نتیجہ آیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن یہ جو الیکشن ہے جی بی کا ہو اور اے جے کے کا یہ الیکشن بیسیکلی فالو کرتا ہے اس حکومت کو جو بیٹھی ہوتی ہے اسلام آباد میں اور جیسے ہی وہ حکومت جاتی ہے اس کے بعد اگری حکومت آتی ہے تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے سرحیسراد آپ کو لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دو ہزار چھبیس کے ازاد کشمیر کے الیکشن پر دو ہزار تئیس کے پاکستان کے الیکشن کا اثر پڑ سکتا ہے لیکن پاکستان کے دو ہزار تئیس کے الیکشن میں اس سیلیکشن کا کوئی زیادہ اثر برحال ابھی تک ہلکوں کے کچھ پولنگ سٹیشن کے نتائج آ چکے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اور نتائج آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جیسا کہ ہمارے بیورو شیف مزفراباد سے اسلامیرہ میں بتا رہے تھے کہ رات بارہ بجے تک تقریباً یہ تمام ریزلٹس ہیں وہ کمپائل ہو جائیں گے اور بارہ بجے حتمی نتائج آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نکے بان